لندن سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر گیر قانونی طور پر برطانیہ میں کام کرنے والے بھارتی مشکل میں پڑ گئے ہیں مقامی انتظامیہ نے ریٹ کے دوران گیر مقامی بھارتیوں کا راست میں لے لیا ہے امیگریشن انفورسمنٹ کے جانب فیکٹریوں میں ریٹ کے دوران بارہ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے ہوم آفیس کی جانب سے تصدیق میں بتایا گیا ہے کہ خاتون سمیت بارہ افراد بھارتی شہریت رکھتے ہیں جنہیں امیگریشن فورس کی جانب سے کسٹڈی میں لیا گیا ہے ذرائع کے مطابق تمام بھارتی شہریت والے افراد گیر قانونی طور پر کام کرنے اور ویزا پولیسز کے خلاف ارضیوں میں ملوث پائے گئے ہیں انٹیلیجنس ایجنسی کو ملنے والی خوفیہ معلومات پر ایجنسی کی جانب سے ویسٹ میڈ لینڈز کے علاقے نمٹن میں کاروائی کی گئی تھی جہاں ایک فیکٹری اور ایک کیک بنانے والی فیکٹری پر چھاپا مارا گیا ذرائع کے مطابق آٹھ افراد زمانت پر رہا ہو گئے ہیں تاہم باقی چار کو برطانیہ سے ریپورٹ کرنے سے جیسے فیصلے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اپنے ایک بیان میں وزیر انصداد گیر قانونی ہجرل مائیکل ٹوم لینسن کا کہنا تھا کہ کاروبار کو سزا دی جائے گی اگر وہ گیر قانونی ورکرز کو بینہ تصدیق کرے کام دے گا یہ اپریشن ایک کلیر مثال ہے کہ ہم امیگریشن فورس کو ملک بھر میں اجازت دے رہی ہیں اسے قبل فوری میں وزیر کی جانب سے جرمان نے بڑھانے کا اندیا دیا تھا جو کہ گیر قانونی ورکرز کو کام دیں گے جبکہ جرمانہ فی گیر قانونی ورکرز پندرہ ہزار یورو سے بڑھا کر پندالیس ہزار یورو کر دیا گیا تھا